سنو سمجھ سنو سمجھ سیکھو سنو سمجھ سنو سمجھ سیکھو سنت سیرت عبادت مدینے کی باتیں اچھی ہوتیں سنو سمجھ سنو سمجھ سیکھو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے پیارے بچوں سب نے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھنا ہے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اچھی انداز سے پڑھ رہے ہیں لیکن آواز تھوڑی سی اور آنی جائیے اس طور پر یہ ہماری ٹیم اے ہے تو آپ کی آواز سرہ زیادہ آنی چاہیے ٹھیک ہے دوبارہ سے پڑھاتا ہوں اب ٹیم بی خاموش رہے گی اور ٹیم اے جو ہے وہ پڑھے گی ٹھیک ہے چلے الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ ابھی بھی کم ہیں دیکھیں ٹیم بھی اسے سیگیا آپ وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ جی پیارے پیارے بچوں کیسے ہیں آپ اور مدنی چینل پر دیکھنے والے پیارے پیارے بچوں ننی منی بچوں آپ کیسے ہیں یا آپ کیسے ہیں اب یہ کیسے پتا چلے گا یہ تو جب آپ کالز کے ذریعے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے جب آپ کی خیر خیریت پتا چلے گی تو آپ نے ہمیں اپنے بارے میں بھی بتانا ہے اور ہمارے بارے میں بھی بتانا ہے ہمارے بارے میں آپ نے کیا بتانا ہے ہو سکتا ہے بہت سارے چہران بھی ہو رہے ہوں کہ آج کیا ہوا ہمارا تو روزانہ پروگرام آتا تھا نا میرا پیارا لین اس ٹائم آیا کرتا تھا اور آج تو پروگرام کچھ بدل گیا ہے آج تو یہ سارا سیٹ جو ہے ہمارا وہ بھی آپ کو چینج لگ رہا ہوگا انداز بھی لگ رہا ہوگا آج سے جو ہمارا کٹس مدنی چینل ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے چینج ہو رہا ہے چینجنگ ہوتی ہے نا وہ ساری چیزوں میں تو کٹس مدنی چینل کی پروگرامنگ آج سے چینج ہو گئی ہے ایک نئے انداز سے آپ کٹس مدنی چینل کو دیکھیں گے ایک برپور انداز سے پروگرامنگ بھی الگ ہوں گے سینگمنٹ بھی الگ ہوں گے اور بہت ساری الگ چیزیں نظر آئیں گے پر ہم جو ہے وہ پرانے آپ کو نظر آئیں گے ماشاءاللہ ہمارے نادخواہ بھی ہوئیں گے اور بہت سارے بچے جو ہے وہی پرانے والے ہوں گے لیکن انداز آپ کو نیا نظر آئے گا آئیے درود پاک کی فضیلت تو ہم سنیں گے کیونکہ درود پاک کی فضیلت تو ضرور شامل کی جاتی ہے کہ اس کی برکتی اتنی ہے اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مجھ پر درود پڑھو اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا سلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم جی اسی پیاری اسی درود پاک کی فضیلت کے ساتھ اب پرگرام کا نام بتانے کا مرحلہ ہے یہاں بچوں کو پتا ہے ہمارے پرگرام کا نام پتا ہے آواز سے کم کیوں ہیں پتا ہے نام چلے بھائی تو آپ کٹز مندی چینل کے ناظرین کو بھی بتانا ہے ہمارے پرگرام کا نام کیا ہے اور اچھے انداز سے بتانا ہے تین ورڈ ہے نا ہمارے پرگرام کے نام کے اندر ایک ہے دوسرا ہے اور تیسرا ہے جوش اور ہونا چاہیے دو ٹیم ہیں ہمارے ساتھ ابھی بہت سارے مقابلے ہونے والے مندی چینل کے ناظرین بڑے دلچستے سیگمنٹس بغیرہ یہاں آپ کو کچھ کچھ سمجھ میں آ رہا ہوگا یہ دیکھیں کہیں پہ یہ بورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے کہیں پہ یہ یہ بورڈ نظر آ رہا ہے کہیں پہ اور یہ سب کچھ لکھا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو بڑے زبردست سے ابھی مقابلے بغیرہ ہونے ہیں تو ٹیم اے ہے اور یہ ٹیم بی ہے ٹھیک ہے دی کونسی ٹیم ہے آپ اے جب آپ مسکر آ کے بولنے بچوں اے اور یہ ہے ٹیم بی تو کونسی ٹیم جیتے گی مقابلوں میں اے اے جیتے گی بی اے چلے بھئی یہ تو جب مقابلہ ہوگا تو نتیجہ پتا چلے گا ابھی تو زہرہ آپ نے بتانا ہے ٹیم اے نے بتانا ہے جو ہمارا پہلا ورڈ ہے نا پرگیم کا کیا ہے پہلا ورڈ سنو اور سنتے کس سے کان سے کان سے جی اور جیسی باتیں سنتے جیسی باتیں سنتے ہیں ویسی باتیں بولتے ہیں ویسی باتیں کرتے ہیں جو بچے اچھی باتیں سنیں گے وہ اچھی باتیں بولیں گے ہے نا بھئی جو بچے جو ہے وہ گانے سنیں گے ماذا اللہ بری بری باتیں سنیں گے پھر زبان پر بھی ویسی باتیں آئیں گی اس لئے بڑوں کو چاہیے کہ بچوں کو اچھی باتیں سنائیں اگر ان کو جو ہے وہ بری بری باتیں سنائیں گے تو پھر جب وہ بچے تھوڑے بڑے ہونے لگتے پھر بڑوں کو شکوا ہوتا ہے یہ بچہ کیسا ہے یہ بھی بولتا ہے اس نے گالی نکال دی اس نے ہی کر دیا تو بڑوں کو سوچنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں ہے آپ بھی بچوں کے سامنے ایسی باتیں بولتے ہیں بچوں کے سامنے آپ کی زمان پر بھی گالی آ جاتی ہے تو بچے کہیں اور سے تھوڑی سیکھتے دنیا میں آگے سیکھتے نا بھائی بچے بلکہ جب بالکل چھوٹے سے ہوتے کچھ بولتے آپ نے دیکھا کچھ بولتے دیکھا کچھ تو بولتے ہیں مائک ہے آپ کے پاس ہے کیا روتے رونے کے علاوہ ہونگاں تو کرتے ہی ہیں ہونگاں ہونگاں تھوڑا آپ تو زور سے بولیں آپ ترنے مچے تھوڑی ہیں صرف روتے ہی ہیں روتے ہی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ ہونگاں کھو آخر تو کرتے ہی رہتے ہیں لیکن باقاعدہ بولتے ہیں نہیں ہے نہیں ہے اچھا جو اتنے سے ہوتے تو سن رہو ہوتے ہیں سنتے وہ بھی ہیں پھر آپ کو یہ بولنا کہاں سے سیکھتے ہیں سن سن کے وہ سن رہو ہوتے ہیں اپنی ویکیبلری بنا رہو ہوتے ہیں جب وہ تھوڑے سے بڑے ہونے لگتے ہیں پھر جب ان کے دماغ میں باتیں آ جاتی ہیں الفاظ آ جاتے ہیں تو پھر وہ بولنا آہستہ آہستہ شروع کرتے ہیں تو ان کے سامنے لوگ بولتے ہیں تو وہ سیکھ رہو ہوتے ہیں خاموش بیٹھ کے کیا کر رہو ہوتے ہیں سیکھ رہتے ہیں تو پھر جیسے جیسے وہ جو کچھ سنیں گے وہی بولیں گے نا بھائی تو اب ان کے سامنے بھی اچھے انداز سے ہمیں بات کرنی چاہیے اور پھر اسی طریقے سے آگے سلسلہ چلتا رہتا ہے تو ہمارا پروگرام ہے اب آپ نے بتانا ہے کان پر آتھ رکھ کر کیا ہے سنو 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 جی بچوں سنو کیونکہ پروگرام آگیا ہے سنو سنجو سمجھتے کس سے دماغ سے تو یہاں آتھ رکھ کے بتانا ہے سنو ہو گیا ہے اب سمجھو اور اس کے بعد سیکھو سنیں گے سمجھیں گے اور سیکھیں گے تو اب اچھے ایکٹیوٹیز ہونے والی ہیں اب سوال آپ کے لئے بھی کچھ ہونا چاہیے آج آپ کے لئے کوئی سوال نہیں ہے بلکہ آج آپ نے ہمارے پروگرام کے بارے میں بتانا ہے آپ کو یہ پروگرام کیسا لگ رہا ہے اور پروموز وغیرہ تو آپ دیکھی رہوں گے اس حوالے سے آپ نے باتیں کرنی ہمارے ساتھ ٹھیک ہے جی آج جو ہے نا آپ ہمارے سیٹ کے بارے میں بتانا ہے آپ کو ہمارا سیٹ کیسے لگا ٹھیک ہے اور جو ہے وہ سنو سمجھو سیکھو یہ آپ کے لئے پروگرام آ چکا ہے اس کے اندر اچھے اچھے باتیں ہونے والی ہیں اس کے بارے میں بھی آپ نے باتیں کرنی ہے تو آج کے لئے آپ کو سوال یہی دے دیا گیا ہے اب نیکس آگے چل رہے ہیں اور آگے کیا ہونے والا ہے تو پہلے مسوان بھائی سے کلام سن لیں یا ایکٹیوٹی کی طرف چلیں کیا ہونا چاہیے کیا کرے ایکٹیوٹی کی طرف چلیں پہلے کلام ہو جائے نا ٹھیک ہے جی تو مسوان بھائی سے ہم کلام سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک ایکٹیوٹی ہونے والی ہے تیار ہے بچوں چلے بھائی اچھا چلے ایک سوال دے دیتے تھے آپ نے یہ بتانا ہے کہ ٹیم اے جیتے گی ٹیم بی جیتے گی ٹھیک ہے بھائی پیارے بچوں یہ ہم نے مندی چینل کے ناظرین کو یہ ایک سوال دے دیا ہے باقی آپ جو بھی ہم سے گفتو کر سکتے ہیں پرگرامز کے بارے میں بات کر سکتے ہیں اور یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں کونسی ٹیم جیتے گی وہ تو جب مقابلہ ہو چکے گا پھر پتا چلے گا کونسی ٹیم جیتنی ہے لیکن دیکھتے ہیں کس کو زیادہ ووٹ ملتے ہیں ٹھیک ہے جی چلتے ہیں کلام کی طرف سنو سمجھ سنو سمجھ سیکھو سنو سمجھ سنو سمجھ سیکھو جی سیکمنٹ ہے کلام اور کلام سنانے کے المسوان بھائی موجود ہیں خیریت سے مسوان بھائی الحمدللہ رب العالمین على کل حال آپ کیسے ہیں تو نیا پرگرام ہیں اور نئے پرگرام میں آپ کو بھی خوشحامدید کہتے ہیں پہلا پہلا یوں کہلی جا آج کا تو پرگرام ہے آج سے ہماری پرگرامنگ چینج ہوئی ہے تو پہلے پرگرام میں نئے پرگرام میں کون سا نیا کلام سنا رہا ہے زمین و زمان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لئے کلام تو پرانا ہے لیکن یہ ہمارے دلوں میں بستا ہے چاہے تلاوتِ قرآن ہو اور ناتیں ہو وہ ظاہر پرانی ہوگی نئی بھی ہوتی ہے ناتیں وغیرہ تو لیکن چاہے نئی ہو یا پرانی ہو ہم نے جھوم جھوم کے پڑھتے رہنا ہے چلیں سنائیں زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مکار تمہارے لئے زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مکار تمہارے لئے چونین و چونہاں تمہارے لئے بنے دو جہاں تمہارے لئے چونین و چونہاں تمہارے لئے بنے دو جہاں تمہارے لئے داغن میں زباں تمہارے لئے بدن میں گھے جہاں تمہارے لئے داغن میں زباں تمہارے لئے بدن میں گھے جہاں تمہارے لئے ہم آئے یہاں تمہارے لئے اٹھے بھی بہاں تمہارے لئے ہم آئے یہاں تمہارے لئے اٹھے بھی وہاں تمہارے لئے تمہارے چمکے تمہاری کمکے تمہارے جھلکے تمہارے محکے تمہارے چمکے تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مک زمینوں کو لکھل میں سمان کو سمک میں سے کالے چاہ تمہارے لئے زمینوں کو لکھل زمان کو سمک میں سے کالے چاہ تمہارے لئے اشارے سے جان چیر کیا چھپے ہوئے خور کو پیر دیا اشارے سے جان چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پیر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تابو توا تمہارے لئے سبا وہ چلے کہ باب پھلے وہ پھول کھلے کہ دن کو بھلے سبا وہ چلے کہ باب پھلے وہ پھول کھلے کہ دن کو بھلے لیوہ کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبا تمہارے لئے لیوہ کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبا تمہارے لئے چونین و چونہ تمہارے لئے بنے دو جہا تمہارے لئے زبین و زمان تمہارے لئے مکین و مقام تمہارے لئے سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ تھے ہمارے مسمانت تاری جو بہتی خوبصورت کلام سنا رہے تھے زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مقام تمہارے لئے اور پرگیم آپ دیکھ رہے ہیں سنو سمجھو سیکھو جی مدنی چینل کے ناظرین اسی ٹائم آپ پرگیم دکھا کرتے تھے میرا پیارا دین اور ہفتے میں چار دین ہوا کرتا تھا پیر منگل بھد جو میں رات اور سنڈے کو ہوا کرتا تھا اتوار کو ہوتا تھا ریکارڈڈ پرگیم تو اسی طریقے سے تو آج آئے گا پرگیم سنو سمجھو سیکھو سیکھو یہ اچھی طریقے سے یاد اک لینا ٹھیک ہے جی پرگیم سنو سمجھو سیکھو تو مدنی چینل کے ناظرین پیارے بچوں آپ کا کام یہ ہے آپ نے مدنی چینل کی سکرین کے سامنے بیٹھ جانا ہے بڑوں کے لیے بھی یہی کام ہے کہ اپنے بچوں کو بٹھانا ہے ہم اتنا اچھا سا سیٹ لے کر آئے ہیں بہت ساری دینی نالج ہوں گی اس کے اندر ایکٹیوٹیز کے ذریعے دینی معلومات آپ تک پہنچائیں جائیں گی ہمارا پرگیم صرف کھیل کود اور اس طریقے کا تو نہیں ہوتا بلکہ اس میں دلچسپی پیدا کی جاتی ہے چھچے سیگمنٹ کے ذریعے اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ بچوں کو دینی نالج پہنچائی جائیں دینی معلومات پہنچائی جائیں ان کو دین کے اوپر عمل کرنے پر جو ہے وہ ایسی ایکٹیوٹیز ہوں جس کے ذریعے وہ دین پر عمل کرنے والے بن جائیں تو اس کے لیے اچھے سے انداز کو اختیار کیا جاتا ہے تو آپ اپنے بچوں کو اس پرگیم کو دکھائیں گے اور جو بچے ہیں ان کو ہم خود کہہ رہے ہیں اور جو بچے دیکھ رہے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائیں کہ اپنے دوستوں کو بتائیں کہ بھائی اب بڑے زبردرس انداز سے نئے انداز سے جو ہے یہ پرگیم آگئے ہیں کنزمدنی چینل کے تو اب آپ نے اسے ضرور دیکھنا ہے اور جو سوشل میڈیا پر موجود ہیں ان کے لیے خاص طور پر کام ہے کنزمدنی چینل کو مدنی چینل کو دیکھنے والا بن جائے تو انشاءاللہ آپ کو بھی سواب ملے گا چلے بھائی تیارے پیارے بچوں ٹی اچھا بھائی یہاں پر جو ہے یہ ہے ٹیم اے بی نہیں ہے بھائی اے اے اور یہ ہے ٹیم ٹی اچھا بی میں جو ہے نا آواز زیادہ آ رہی ہوگی آپ سوچ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے میں نے جو کام دیا ہے مدنی چینل کے ناظرین کو اگر آپ نے بتانا ہے کہ کون سی ٹیم جیتے گی تو بولیں بھائی ٹیم بی جیتے گی کیونکہ ٹیم بی میں تھوڑے بچے بھی تو بڑے بڑے سے نظر آ رہے نا بھائی اور یہ ٹیم اے میں بچے تھوڑے چھوٹے بھی ہیں اور کچھ نئے چہرے ہیں یہاں پر ذرا پرانے چہرے بھی ہیں تو ہمیں تھوڑا سا نا ٹیم بیلنس کرنے نہیں جائی ہے ورنہ ایسا نا وہ بولیں بعد میں کہ ہماری ٹیم میں وہ اتنے مضبوط نہیں تھے تو تھوڑا شفل کر دیں ادھر ادھر کر دیں چلے بھائی ایسا کرتے ہیں ہم آپ دونوں اٹھیں آپ اٹھیں آپ اٹھیں یہاں آ جائیں آپ اٹھیں دونوں آپ ادھر آ جائیں ٹھیک ہے جی مائک مائک اور بھی ہیں وہاں آپ کے برابر میں بھی ہے ٹھیک ہے جی چلے مجھے ذرا مائک تو دے دیں یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کیا نام کیا آپ کا حمدان حمدان کیسے ہیں آپ ٹھیک ہوں ٹھیک ہے ڈر کس سے لگ رہا ہے کسی سے نہیں تو مسکرہ کے بتائیں نام حمدان زور سے حمدان حمدان ہے اور آپ کیوں غصے میں ہیں غصے میں نہیں ہیں نہیں تو چلیں مسکرہ دیں پھر نام کیا آپ کا عبدالرافی عبدالرافی حمدان ہے اور عبدالرافی تو آپ نے بھی اچھے سے مسکرہ کے بیٹھنا ہے دیکھیں وہ بچے تو پھر بھی صحیح سے مسکرہ رہے ہیں آپ کو ایسا لگ رہا غصے میں بیٹھیں کوئی لڑائی تو نہیں ہے کسی کی پروگرام کے بعد ٹھیک ہے آنا ایسا تو نہیں ہے نا تو پھر مسکرہ کے اچھے انداز پروگرام میں شامل رہے ہیں سنو سمجھو سیکھو اور اب اس کے لیے ہم کام شروع کرنے لگے ہیں کہ پہلی ایکٹیویٹی یہاں آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی اس کا نام ہے سواب کماؤ کیا نام ہے سواب کماؤ ہاں جی ایکٹیویٹی ہے سواب کماؤ اور اس میں ہم یہاں سے ایک بچے کو بلائیں گے ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے بھی ایک بچے کو بلائیں گے اور یہاں آپ کو بالز بھی نظر آ رہی ہوں گے ٹھیک ہے نا وہ بال لینی ہے اور اس بال کو لے کر آپ نے تھرو کرنی ہے اور وہ تھرو کر کر جانی چاہیے یہ جو آپ کو گلاسز نظر آ رہے ہیں نا گلاس کہیں کیا کہیں بالز کہیں جو بھی آپ اس کو نام دیں اس کے اندر جانی چاہیے اب ایک کے اوپر لکھا ہے سیرت اس کے ان پر شاید نظر آ رہا ہو ایک پہ لکھا ہے سیرت ایک پہ لکھا ہے سنت ایک پہ لکھا ہے متفرق یعنی ڈیفرنٹ اور ایک پہ لکھا ہے عبادت اور یہ والے پہ لکھا ہے آخری والا دیکھ رہا یہ اس پہ کیا لکھا ہے خالی کچھ بھی نہیں لکھا یہ کچھ بھی نہیں ہے تو آپ بال تھرو کریں گے اب یا تو وہ ادھر جائے گی یا ادھر جائے گی یا یہ ہو سکتا ہے خالی والے میں چلے جائے تو جس میں بھی جائے گی اس سے متعلق یہاں میرے پاس کوئیسٹن موجود ہیں وہ کوئیسٹن میں اس ٹیم سے کروں گا اور خالی والی میں ڈال دیا تو پھر خالی ہے کوئی کوئی کوئیسٹن نہیں ہے تو نہ کوئیسٹن ہوگا نہ جواب ہوگا نہ نمر ملیں گے تو بالز ڈالنی ہیں اس کے مطابق سوال ہوگا سوال کا جواب دیں گے اس طرح آپ آگے بڑھیں گے تو آپ اس میں دو کام ہوگا ایک تو بالز ڈال ایسے کرنی ہے کہ وہ گلاس میں جائے اور خالی والے میں نہ جائے نہ زمین پر آئے تب ہی آپ سے سوال ہو سکے گا اور تین تین کرنی ہے ایک بچائے گا وہ تین بالز ڈالے گا اب اس میں سے کتنی ڈال لیتا ہے کتنی نہیں اس کے مطابق ہوگا آپ جتنا ہواہ پر ٹائم ہوگا اس کے مطابق پھر آگے اس کو لے کر چلیں گے تو ٹیم اے سے شروع کریں چلے بھائی ٹیم اے سے کون آ رہا ہے آپ آ رہے ہیں چلے آپ آ جائے سب سے پہلے آپ ہے نا آپ آ جائیں یہ کرسی ہم ادھر کر دیتے ہیں جی ارے پہلے نام تو بتا دے ہیں آپ نا محمد اسماعیل رضا ہے چلے بھائی اسماعیل رضا بال بھی خود ہی لیں گے چلے بھائی آپ لے لیں یہ ڈیفرنٹ کلر کی لے لیتے ہیں آپ کی اورنج بال ہے ٹھیک ہے آج ہے آج ہے لے آئیں لے آئیں دو آپ چلے میں پکڑ دیتا ہوں اب یہ کھڑے کہا ہوں گے آپ اس میں یہ بھی ضروری ہے نا آپ زیادہ دور کر دیا تو جائے گی نہیں اور ایک پوائنٹ ہونا چاہیے کہ دونوں ٹیم اے یہ نہ ہو کوئی آگے کھڑا ہو کے ڈال رہا ہو کوئی پیچھے وہ یہ دیکھ لیں یہاں سے در کرتے ہیں ٹھیک ہے صحیح ہے زیادہ دور تو نہیں ہے تھوڑا سا اور آگے ہو جائے چلے اب اس کو یاد رکھنا ہے یہیں پہ کھڑے ہونا ہے یہ ٹیم اے سے ہیں کیا نام تھا محمد اسماعیل محمد اسماعیل بھائی ہیں چلے بھائی ٹی کے سمجھے گا ہے بال ڈالنی ہے اندر اسی میں نیچے نہیں آنی چاہیے ورنہ چانس آپ کا میس ہوگا جی محمد اسماعیل ڈالیں تھرو کریں یہ تو نیچے چلی گئی چلے یہ دوسری یہ بھی نیچے چلی گئی یہ دیکھیں آپ یوں یوں پھیکیں گے نہ تو وہ یوں واپس ہی آئے گی یہ تھوڑا سا یوں پکڑیں اور یوں کوشش کریں یہ میری بھی نیچے چلی گئی ہے چلے لیکن خیر کوشش کر کے دیکھیں یہ کہاں چلی گئی ادھر کا تو کوئی نمبر نہیں ہے اب کیا کریں چلے آپ سے گئی نہیں آپ تشریف رکھیں اب ٹیم جو ہے وہ بی سے آج ان کی باس دھون لیں ایک اور بھی شاید نیچے پڑی ہوئی ہے وہ اٹھا کے لائیں اٹھا کے لائیں چلے بھائی آجائیں ٹیم بی سے اندر ڈال لیں آپ آ رہے ہیں چلے آپ آ جائیں دیکھتے ہیں ہمارے کیا نام ہے آپ کا حزیفہ زور سے بول لائے نا اب مائیک آپ کے پاس نہیں ہے ہم بتا دیتے ہیں حزیفہ نام ہے بھائی یہ جگہ آتی نا یہی جگہ آتی یہ لیں جی یہ کیا کر رہے ہیں چلے آرام سے ہلکے سے ڈالنا ہے یہ تو جائی نہیں پا رہی یہ سوالات کیسے ہوں گے یہ تو ایسی کھیلتے رہیں گے ہم آخر تک چلیں آخری کوشش یہ بھی نہیں گئی اب کیا کرتے ہیں آپ تشریف رکھیں اب آئیں چلے بھائی اب تھوڑا سا اور قریب کر لیتے ہیں کیونکہ یہ دور سے جو ہے نا شاید تھرو ہونی پا رہی اور آگیا آجائیں ٹھیک ہے جی آپ صحیح ہے یہاں ہاں یہاں اب تو بلکل قریب ہی آگیا اب یوں ہی رہ گیا بس ٹھیک ہے نا اب اب بھی نہیں پھیک رہے اب تو ہاتھ کر رہے گیا یہ دو کوششوں ہو گئیں تیسری ہے لاسٹ یہ تیسری سے بھی نہیں جا رہا ہے یہ تو چینل کے ناظرین مشکل ہو گئی مجھے لگ رہا ایکٹیوٹی چلے بھائی اور کون آئے گا آپ آئیں گے آپ آجائیں جلدی آئیں کیا کریں اس کو کیسے پہنچا ہے یہاں کھڑا ہونا ہے یہاں بس اب تو اتنا قریب ہے چلے دوبارہ کوشش یہ تو خالی والے میں ڈالا آپ نے یہ اس پہ بھی نہیں جا پا رہی کیا کیا جائے چلے آپ بھی بیٹھیں اندر سے اور آیا آپ آئیں یہ لے آپ کو اور آگے یہاں کھڑے ہو یہ لے پکڑے اب تو ہی آپ کو اتنا دے دیا میں نے یہاں کھڑے ہو گیا آپ کو یوں ہی رہ گیا ہے یہ پکڑے یہ ہو گیا جی سنت میں ڈالیا چلے بھائی اب آپ سے سوال بھی تو ہونا چاہیے بلاخر ہم نے ڈالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں ٹھیک ہے جی سن اب آپ نے ادھر دیکھ کے کھڑا ہونا ہے آپ سے ہی کریں یا پوری ٹیم سے کر لیں پوری ٹیم سے کریں نام کیا آپ کا محمد زین العابدین نام ہے میں بتا دیتا ہوں ان کا مائک اتر رکھا اٹھائیں گے ٹائم لگے گا چلے جی مائک پکڑ دیں خیر آپ جی سوال یہ ہے ٹیم اے کے لیے کہ بتائیں اللہ پاکہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں معلومات ہمیں زیادہ تر کہاں سے ملتی ہیں یہ سوال مشکل ہو گیا کیا جواب دیں گے چلیں مائک دیں انہیں سیدھے آج سے چلیں قرآن مجید قرآن مجید سے سنت کے بارے میں پوچھا ہے زیادہ تر معلومات کہاں ملتی ہیں وہ بکس کو اور حوالوں میں بھی آتا ہے حدیث کتاب کے نا مشہور کتابیں ہیں بخاری شریف حدیث کی کتاب ہے چلیں مان لیں بخاری شریف بھی حدیث کی کتاب ہے تو اس میں سنتوں کے معلومات ہوتی ہیں ماشاءاللہ تو اس طرح ٹیم اے کا جواب دوست ہے دوست ہے بلاخر دوسری بھی ڈالنی ہے ایک بول ڈالی تھی نا آجائے آجائیں ایک نے یہ لے بلکل یہاں یہاں کھڑ ہو جائیں یہاں کھڑ ہو جائیں اب ذرا سا یہ تو واقعی اسی ڈالنا شروع ہو گیا چلیں عبادت عبادت سے مطالق question ہے آپ نے بتانا ہے آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ چلیں توجہ تھوڑی سی پانچوں نمازوں میں ٹوٹل کتنی فرض رکتے ہوتی ہیں پانچ نماز ہے نا فجر زہر عصر مغرب کشا اس کے اندر سنتیں بھی ہوتی ہیں نوافل بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جیسے فجر کی کل کتنی ہے چار رکتے ہیں لیکن ابھی ہم نے پوچھا وہ دن بھر میں جو فرض رکتے ہیں ان کی ٹوٹل تعداد کتنی ہیں سترہ سوچ لیں نام بھی نہیں بتایا نام کیا آپ کا محمد جائے بھی لزا پکی بات ہے جی کیسے بتا سترہ رکتے ہوتی ہیں جی کیا کہتے ہیں صحیح بتا رہے ہیں جی جو فرض رکتے ہیں وہ ٹوٹل کتنی ہیں سترہ رکتے ہیں فجر میں کتنی ہے فرض دو اور زہر میں چار عصر میں چار چار اور مغرب میں تین اور عشاء میں چار یہ فرض رکتے ہیں تو ٹوٹل ہو گئیں سترہ سترہ ما شاہ اللہ چلے پھر ایک اور تیسرا لینا پکڑیں جی چلے اب کہاں ڈالیں گے اس میں ڈالیں گے یہ لو جی اس میں آ گیا ہے اب یہ بتانا ہے بتائیے جہنم کی وہ کونسی وادی ہے جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے اللہ باگ ہمیں جہنم سے جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے جی جہنم میں بھی مختلف وادیاں ہیں اور ایک اتنی خطرناک وادی ہے کہ خود جہنم بھی اس سے پناہ مانگتا ہے وہ کونسی وادی ہے کیا نام ہے اس کا چی ٹی میں کیا کہیں گے نہیں دیر پا رہے جواب ہاؤنڈنگ شروع کر دے بھائی آپ تیس نان کہاں سے شروع کر رہے ہیں فائف سے شروع کر رہے ہیں فائف پور تھری ٹو ون نہیں جواب دے سکے اچھا آپ بھی ٹیم کا حصہ ہے کیونکہ یہاں کتنے چھے اور یہاں نہیں پانچ پانچ آپ نہیں ہیں پھر ہو کر ہاں ٹھیک ہے آپ بھی ہیں صحیح ہے پانچ چلے بھائی تو آپ کا جواب دو جواب دے دیئے گئے ہیں تشریف رکھ کے جی ٹیم بی سے کون آ رہا ہے اب ابھی کون آ چکا ہے آپ آئیں گے چلے آپ آ جائیں آ جائیں جلدی سے آ جائیں جلدی سے آ جائیں بال آپ کی کونسی دی یہ تو یہ آپ کو اورنج ہاں اورنج ٹھیک ہے جی آگے ہو جائیں تھوڑی سی اب آپ سے بھی ہم ایسے زبردستی ڈلوالے دیں یہ کیسے جائے گا یہ تو مشکل ہو گئی ایسے ہی ڈال دے جیسے انہوں نے ڈالی دی نا ہاں یوں کر کے چلے بھائی سیرت سیرت سے متعلق کوسچن ہوگا ادھر چہرہ کر لیجے گا جی سیرت تیار ہے ٹیم بی جی انشاءاللہ پھر اس کے بعد کچھ کال شامل کرتے ہیں ٹھیک ہے جی سیرت سے متعلق جواب آپ نے سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ تھوڑا سا آسان کریں مشکل کریں آسان آسان کریں اچھا سیرت سے متعلق سیرت میں ہی ڈالا نا سیرت سے متعلق یہ بتائیں کہ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان کا نام بتائیے مشکل ہو گیا جلدی سے چلے تھوڑا آپ کے لئے اور چینج کر دیتا ہوں آسان کر دیتا ہوں سیرت یعنی سیرت پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت سے متعلق سوال کر رہا ہے نا آپ سے تو پھر آپ سے سوال یہ کر لیتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس دن ہوئی تھی جلدی سے ہاں دن دن جمعہ کے دن سوچ لیں پھر سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی تھی جی کس دن ہوئی تھی پیر کے دن اور ان کا جواب درست ہے یہ لیجئے گا پھر سے ہاں چل دیجئے اب ویسی ڈالنا آپ نے چلے بھائی عبادت کے اندر آپ کا بل آخر بول پہنچا دی گئی ہے اب عبادت میں آپ کا کوششن یہ ہے کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنا کتنی ہزار نمازوں کے برابر ہے پچاس ہزار پچاس ہزار نمازوں کے برابر ہیں ان کا جواب درست ہے ماشاءاللہ دو جواب درست ہو گئے ہیں اور یہاں کتنے ہوئے تھے دو ہی ہوئے تھے نا آپ دیکھتے تیسری بول بھی ان کے پاس آگئی ہے اب پہنچا دی جائے وہ سنت کے اندر جس بول کے اوپر سنت لکھا ہے بول کے اوپر اس پر جو ہے وہ بول ڈال دی گئی ہے آپ سے سوال یہ ہے کہ جی حدیث مبارکہ میں کس سنت کو عام کرنے کا حکم دیا گیا ہے ایک حدیث مبارکہ اس میں خاص طور پر فرمایا گیا تھا کہ اس چیز کو پھیلا دو اس کو عام کرو نماز عام کرو سوچ کے تھوڑا سا مائک دے ان کو تھوڑا سا قریب ہے آپ کا ورڈ اسلام تھوڑا سا قریب ہے ادھر پہنچا دے ایک موقع اور دیا جا رہا ہے ایمان ان کو دیجئے جی سلام عام کرو جی سلام عام کرو بلاخر ان کا جواب بھی درست کروا لیا گیا ہے تو اس طریقے سے ان کے تین جواب درست ہو گئے ہیں وہاں سے دو تو ٹیم بی کو آگے بڑھا دیا گیا ہے پہلا پہلا آج پرگیم ہے تو کچھ چیزیں تھوڑی سی ابھی سیٹ ہونے میں ٹائم لگے گا تو بلاخر جو ہے ہماری ٹیم بی آگے بڑھا دی گئی ہے ماشاءاللہ تو ہمارا یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا اب اس سیگمنٹ کے کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اور آگے چلنے سے پہلے کچھ کال شامل کرنی ہے ہم نے چلے دیا آپ کو تو ہم نے ضرور اپنے ساتھ شامل کرنا ہے دیکھتے ہیں ہمارے کون بچے سب سے پہلے اس نئے پرگیم کی پہلی کال کس کی ہے جی میرا نام شاہ زمان شاہ زمان سبحان اللہ ماشاءاللہ بھائی آپ کا پرگرام سنو سمجھو سیکھو ماشاءاللہ بہت پرگرام پیارا ہے جزاک اللہ بھی بہت پیارا ہے اور پرومو بھی بہت پیارا ہے ماشاءاللہ اللہ پاک اس پرگرام کو مزید ترقی اتا فرمائے آمین ماشاءاللہ آمین اور یہ نہیں بتایا آپ نے کون سٹیم جیتے گی چلے اچھی بات ہے یہ سب سے پہلی کال آگئی ہمارے شاہ زمان کی اللہ پاک آپ کو بھی برکت اتا فرمائے سلامتی اتا فرمائے اور قرآن پاک پڑھنے اس پر عمل کرنے کی ساتھت اتا فرمائے اور مزید اللہ پاک آپ کو ترقی اتا فرمائے ماشاءاللہ بہت پیارے بچے ہیں کال کے ذریعے باقائدگی سے مرے پرگرام کا حصہ بنتے رہتے ہیں اللہ پاک آپ کو شاد و باد رکھ کے آپ کے والدین کو بھی خوشی اتا فرمائے جی نیکس کال میں آج آپ کو مزید مزید نہ ہوں گی مجھے اپنے اور ساری دنیا کے لوگوں کی ساتھ کوشش کرنی ہے انشاءاللہ اللہ عز و جل کٹو مدنی چینل ہمارا مدنی چینل نام نہیں بتایا لیکن نام نہیں بتایا چلیں جی آپ نے مدنی مقصد سنایا ماشاءاللہ نیکسٹ میرا نام محمد حسن ہے میں اسلام آباد میں بات کر رہا پرگرام سنو سمجھو سیکھو بہت اچھا ہے اور آپ کا یہ سیٹ بہت ہی پیارہ لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو خوب ترقی عطا فرمائے بے شک دعوت اسلامی کو اللہ پاک مزید ترقی عطا فرمائے دعوت اسلامی ہے تو مدنی چینل ہے کٹز مدنی چینل ہے اس کی یہ بہاریں ہیں اور اللہ پاک آپ کو بھی مزید ترقی عطا فرمائے اور اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو پیارے بچوں جو چیز اچھی لگے وہ صرف اپنے پاس نہیں رکھنی چاہیے بلکہ دوسروں سے شیئر کرنی چاہیے اور یہ تو وہ چیز ہے جو شیئر کرنے سے کام نہیں ہوگی تو آپ اوروں تک پرگام پہنچائے کہ بھائی آپ نے بھی دیکھنا ہے پرگرام سنو سمجھو سیکھو جوش کم نہیں ہونا چاہیے سنو سمجھو سیکھو جی نیکس کال کیا بات ہے جھوٹے سے تھے یہ ہمارے عبداللہ تاری رہیم یار خان سے اور اپنے مخصوص انداز میں کال کی انہوں نے اللہ باک اس نے پیارے سے بچے کو شادہ آباد رکھے نیکی و بھری طویل زندگی اتا فرمائے ما شاء اللہ کیا بات ہے دعوت اسلامی کی اتنے اتنے سے بچوں کو کتنی پیاری پیاری باتیں سکھا دی ہیں جی اور کالز ہے محسن جی کالز ہے میرے نام ساتھ جان ہے میں بیٹھوں سے بات کر رہا ہوں میں آج آپ کو اپنا مدنی مقصد سنائیں مجھے اپنی اور ساتھ ہی زدیہ کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر دی ہے انشاء اللہ عزا و جل ما شاء اللہ چلے جی اب اور سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں آگے سیگمنٹ شامل کرتے ہیں پھر اس کے بعد کالز دوبارہ دوبارہ لے کر آئیں گے تو ابھی ایک ہے جملہ مکمل کریں ایکٹیویٹی اور ایک ہے ہمارے پاس تقرار تو پہلے تقرار کر لیں جملہ مکمل کریں نہیں پہلے تقرار کرتے نا پھر جملہ مکمل کراتے آپ سے ٹھیک ہے جلدی سے کرنی ہے لیکن اب اس کی طرح یہ والے کی طرح لمبی نہیں ہونی چاہیے جلدی جلدی ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی اچھی باتیں اچھی باتیں ہمارا سیگمنٹ ہے جس میں تقرار ہوگی کچھ اچھی بات ہوگی چلتے ہیں سیگمنٹ اچھی باتیں جی سیگمنٹ اچھی باتیں اور اس میں تقرار ہوگی یعنی ڈیبیٹ کہہ لیجئے ایک طریقے کی اور اس میں ایک موضوع میں دوں گا اس سے متعلق جو ہے ایک اچھی بات بتائے گی ٹیم ایک اچھی بات بتائے گی ٹیم بی ٹیم بی ویسے آگے بڑھ چکی ہے تو ٹیم اے کو بھی اب آگے بڑھنا ہے جی اور آج جس اچھی بات پر ایک ایک باتیں آپ نے بتانی ہے زیادہ مشکل نہیں ہے وہ ہے دروش شریف کیا ہے دروش شریف اس کی تو فضیلت سنتے ہی رہتے ہیں نا پرگرام نیا ہو پرانا ہو کوئی سا بھی ہو سب سے پہلے شروع ہوتا ہے دروش شریف سے متعلق ایک اچھی بات بتانی ہے ٹیم اے نے جلدی یلدی سیگمنٹ کرنا ہے پر آگے جانا ہے جی کون بتا رہا ہے کوئی بھی بتا ہے مائک لے لیں جلدی یلدی سب ایک ہی ٹیم ہے الٹا ہاتھ نہیں یوز کرنا سیدھا ہاتھ سیدھے ہاتھ سے لینا ہے یاد سے دینا ہے اور اس بات کو یاد رکھنا ہے عمل بھی کرنا ہے جی درود شریف کی فضیلت سناتی ہے انہوں نے جو ایک بار درود پڑے گا اللہ پاک اس پر دس رحمت نازل پڑے گا دس بلیسنگ اس پر نازل ہوں گی جی ٹیم بھی اب آپ نے درود پاک سے متعلق جلدی جلدی ٹائم نہیں ہے آپ کاؤنٹنگ شروع کرتے ہیں فائیو فار ٹی ٹو رکھ جا رویا ٹو تھری جی جس نے مجھ پڑے جلدی جلدی جس نے مجھ پڑے ایک بار درود پڑے اللہ تعالیٰ سپیر سوڑ احمد نازل پڑے گا سو والی کہاں ہے بھائی ایک بار درود پڑے دس والی تو نے میں بتا دی یہ ایک بار پڑھنے پر سو والی حدیث پاک کہاں ہے سوچ لیں جلدی سے فائیو پچار والی ایک حدیث پاک جاروں تھوڑی میں مدد کرتا ہوں پہلے بھی مدد کی تھی پچاس بار جو دن بھر میں درود پڑے گا اس کے لیے ایک حدیث ہے سنتے رہوں گے قیامت کے دن پیارے آقل صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مصافحہ کریں گے جو دن بھر میں پچاس بار درود پڑے گا پیارے آقل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا چلے بھائی تو ان سے ایک اور دفعہ جواب درست کروا لیا گیا ہے جی ٹی میں آپ نے بتانا ہے چلے بھائی آپ کی بھی مدد کریں گے جلدی سے بتانا ہے جلدی بھائی ابھی جو آج میں نے درود پاک کی فضیلت بتائی ہے مجھ پر درود پڑھو اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے آپ بتائیں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک ہزار مرتبہ درود پاک پڑے گا اللہ پاک اسے جنت میں جب تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دے گا جس نے دن بھر میں مجھ پر ہزار بار درود پاک پڑا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ رہے یعنی جنت میں جو اس کی جگہ ہے وہ اس کو دکھا دی جائے گی مرنے سے پہلے کیا بات ہے سبحان اللہ ٹیم اے نے کتنے بتا دی ہیں دو بتا دی ہیں ٹیم اے نے ٹیم بی نے ایک بتائی ہے چلے بھئی ٹیم بی اب آپ کی طرف آ رہے ہیں اور یہ لاسٹ ہے اس کے بعد ختم جی ٹیم بی اب آپ نے بتانا ہے چلے ٹی ٹو ایک من جو شخص جمعے کے دن دروش شریف پڑتا ہے اس سے جو شخص جمعے کے دن پڑتا ہے چلے بھائی ایک آنڈنگ پوری ہو چکی ہے اور اس طرح یہ سیگمنٹ ٹیم میں جیت گئی ہے آپ جیت گئے دیکھیں جیت گئے تھے تو اس طرح مقابلہ برابر ہو گیا ہے یہ سیگمنٹ تھا ہمارا اچھی بات ہے جس پہ ہم نے ڈیبیٹ کی درود پاک کے حوالے سے بہت ساری فضائل ہم سنتے رہتے ہیں اسے ذہن میں بھی رکھنا چاہیے یہ پتہ چلا کہ ہم سنتے اور سن کے ادھر ادھر سے کہیں سے گزار دیتے ہیں ایسا تو نہیں ہونا چاہیے ایک کان سے سننا ہے اور دماغ میں بٹھانا ہے ایک کان سے سن کے دوسرے سے نگالنا نہیں ہے اس لیے نہیں ہے دو کان ادھر سے چلتا رہے آر پار حساب چل رہا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے چلے بھائی اب تو نیکس سیگمنٹ کی طرف چلتے نیکس ایکٹیویٹی کی طرف چلتے ہیں اور وہ آپ کو بورٹ نظر آرہا ہوگا جس پر لکھا ہوا ہے جملہ مکمل کریں تو چلے کال سے ایک دو کال لیتے ہیں اور پھر جملہ مکمل کریں ایکٹیویٹی کی طرف چلتے ہیں جی کچھ کال شامل کیجئے گا میرا نام سائم اجاز ہے میں بیجر ٹون سے بات کر رہا ہوں مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگ رہا ہے جزاک اللہ خیرہ کون تھے بھائیے کیا نام تھا نام بھی نہیں یاد چلیں اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے نیکسٹ کال میرا مام ابو رہا تاریہ میں شادہ سے بات کر رہا ہوں میرا خیال ہے کہ آج ٹیم اے جیتے گی اور آپ کے ساتھ اور پروگرام بہت پیارا ہے ہر صحابیے نبی جنتی 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 ماشاءاللہ چلے بھائی انہوں نے سوال کیا تھا کون سی ٹیم جیتے گی تو انہوں نے ٹیم اے کا نام لے لیا ہے تو یہ تو برابر ہو رہا ہے یہاں پر اور یہاں پر میں ابھی ٹائم بھی سی لے دیکھ رہا تھا کہ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا تو ایکٹیویٹی اب کیسے ہوگی ابھی تو بہت ساری ایکٹیویٹیز ہمارے پاس تھیں یہ بھی تھی اور بھی ہے انشاءاللہ اور بھی شامل کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ روز ایک ہی نہیں ہو رہی ہوگی بلکہ روز انشاءاللہ آپ کے لیے نئی نئی ایکٹیویٹیز لے کر آئیں گے اور ابھی آپ کے لیے یہ پروگرام جا رہا ہے تو آپ فکر نہ کریں کہ بھئی یہ پروگرام تو اتنی جلدی سے چلا گیا ابھی نیکس بھی آپ کے لیے بڑا دلچسپ تھا پیارا سا پروگرام آنے والا ہے تو سب کچھ تبدیل ہو گیا ہے اب آپ کی اگر روٹین یہ تھی کہ آپ نے پروگرام نہیں دیکھ رہے تھے یا کبھی دیکھ رہے تھے کبھی کچھ ہو رہا تھا تو اب آپ نے بھی اپنے آپ کو چینج کر لینا ہے اور یہ نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ ہم باقاعد کی سے یہ پروگرام دیکھیں گے نہ صرف خود دیکھیں گے بلکہ دوسروں کو بھی پروگرام دیکھنے کی دعوت دیں گے تو آپ نے ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا ہے اور پروگرام تھا سنو سمجھو سلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا